موسیقی زرمبش موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج 20 دسمبر اتوار کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کی میز بان ہو میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیچ میں دو مختلف مقامات پر قابض پاکستانی فوج پر مسلح افراد کا حملہ جانی نقصان کی اطلاع واشقہ اور آواران ایک بار پھر آپریشن کی زد میں وسیع پیمانے پر فوجی نقل و حرکت اقوام متعدہ بلوچستان پر پاکستان کا قبضہ ختم کرائے رحیم بلوچ ینگ لیڈر آوارڈ 2020 بلوچ سائنس دن یارجن عبدالسمت کو دیا گیا بھارت پاکستان میں سرجکر اسٹائک کی تیاری کر رہا ہے شام احمود قریشی فرانس میں چارلی ہیپڈون پر حملہ مزید چار پاکستانی گرفتار افغان صوبہ غزمی میں دماغہ پندرہ افراد حلاق گیارہ بچے شامل ترکی کا عراق میں آٹھ کور دیاد پر گولہ باری یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹ میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سائرین بلوچ سے سنتے ہیں کیج میں قابض پاکستانی افواج پر دو مختلف مقامات پر مسلح افراد نے حملے کیے ہیں جن میں جانی نقصان کی اطلاع ملی ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ایک ہفتے کی رات کیج کے مرکزی شہر تربت میں ائرپورٹ چوک پر قائم فرنٹیر کور کی چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے جدید ہتھیار ان سے حملہ کیا جس میں قابض فورسز کو جانی و مالی نقصان کا سامنا رہا دوسرا حملہ ہفتے کی صبح نو بجے کیج کے علاقے دشت متسنگ کی مقام پر کیا گیا جہاں نامعلوم مسلح افراد نے گھات لگا کر قابض پاکستانی فوج کے قافلے کو نشانہ بنایا مقامی ذرائع کے مطابق حملے کے وقت علاقہ راکٹوں اور گولیوں کے آوازوں سے گھنجتا رہا اطلاعات کے مطابق دشت حملے میں قابض فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے جبکہ حملے کی جگہ پر ہیلیکپٹروں کو بھی اترتے دیکھا گیا ہے آوران اور واشق کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج نے ایک تازہ آپریشن شروع کی ہے اطلاعات کے مطابق واشق کے علاقے ٹوبہ پشتکو اور مشکی کے علاقے جا رہی ہے مشکی تنگ سے قابض پاکستانی فوج مسکورہ علاقوں میں داخل ہوئی ہے جبکہ گچک اور راحت سے بھی فوجی دستے ان علاقوں کی طرف حرکت کر رہے ہیں آمدہ اطلاعات کے مطابق ہفتے کی صبح صویرے سے ہی جاسوس تیاروں نے گچک سمیت ٹوبہ پشتکو سکن سولیر سمیت تمام پہاڑی علاقوں میں گردش شروع کی تھی بلوچ آزادی پسند رہنما اور بین ام کی سابق سیکریٹری جنرل رحیم بلوچ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ پاکستان پر دباؤ ڈال کر بلوچستان پر زبردستی قبضہ ختم کروائے آزادی پسند رہنما کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ایک ٹویٹ میں کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کا حالیہ حق خود ارادیت سے متعلق قرارداد کولونیالزم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بروقت اقدام ہے اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ تمام محکوم اقوام کے حق خود ارادیت کے نفاظ کو یقینی بنائے اور پاکستان پر زور دے تاکہ وہ بلوچستان پر زبردستی قبضہ ختم کر دے بلوچ سائنس دان ڈاکٹر یارجان عبدالسمد نے ینگ لیڈر ایوارڈ ٹوینٹی ٹوینٹی اپنے نام کر لیا ہے ڈاکٹر یارجان عبدالسمد کیمرج یونیورسٹی میں کام کرنے والے پہلے بلوچ خلائی سائنس دان ہیں جنہیں ینگ پروفیشنلز سوسائیٹی یوکی کی طرف سے ینگ لیڈر ایوارڈ ٹوینٹی سے نوازا گیا ڈاکٹر یارجان کو یہ عزاز خلائی سائنسی میدان میں غیر معمولی تحقیقی خدمات سر انجام دینے پر دیا گیا ڈاکٹر عبدالسمد کیمرج یونیورسٹی میں گریفین سینٹر میں سینئر ریسرچ ایسوسیئیٹ اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی ٹیچنگ فیلو ہیں وہ الیکٹیکل انجینئرنگ ڈیویین میں نینو مٹیریل اور اسپیکٹرو اسکوپی گروپ میں بھی شامل ہیں ڈاکٹر یارجان اس وقت اسپیس اپلیکیشن کے لیے استعمال کی جانے والی لوپ ہیٹ پائپس کٹ تحقیقی منصوبے پر کام کر رہے ہیں جبکہ وہ نومبر سال دوہزار سترہ میں یورو کی خلائی ایجنسی کی زیرو گریفٹی فلائٹ مہم کا حصہ بھی رہ چکے ہیں مستنگ میں کیڈٹ کالج روڈ کے قریب کلی چکل حارون میں دکان پر بیٹھے ہوئے افراد پر مسلح افراد نے فائرنگ کی ہے جس سے دو بھائی موقع پر ہلاک ہو گئے ہیں واقعہ پرانی دشمنی کا شاخصہ نہ بتایا جا رہا ہے کیج بلیدہ میں عابد ولد محمد ابراہیم نامی سترہ سالہ نوجوان نے خودکشی کی ہے خودکشی کا سبب بے روزگاری بتایا جا رہا ہے بلوچستان میں پولیو وائرس کا ایک نیا کیس سامنے آیا ہے محکم صحت بلوچستان نے پولیو کیس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں سولہ ماہ کا بچہ پولیو وائرس سے متاثر ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ متاثرہ بچے کے والدین اپنے بچے کو ان سے دادے پولیو کے قطرے نہیں پلاتے تھے اس نئے کیس کے ساتھ بلوچستان میں روان سال پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد پچیس ہو گئی ہے بلوچستان کی کھٹ پتلی اسمبلی کے اجلاس بلانے کیلئے اپوزیشن نے ریکوزیشن کرا دی ہے بیس ممبران کے دستخط شدہ ریکوزیشن کو اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے پاس جمع کرا دی گئی ہے ریکوزیشن میں گوادر میں بارڈ لگانے کو غیر قانونی قرار دینے اور امن و امان کی صورتحال سمیت قبائل کی زمینوں پر قبضے کے خلاف ایوان میں بحث کرنے کی استدھا کی گئی ہے دوسری طرف جے یو آئی بلوچستان کے امیر مولانا عبدالواسے نے کہا ہے کہ بلوچستان ایک ہے شمالی جنوبی کی تقسیم کو تسلیم نہیں کریں گے اور گوادر بارڈ کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ گوادر بارڈ جزائر پر قبضے کی ابتداء ہے انہوں نے مزید کہا کہ کوئٹا میں قبائل کی زمینوں پر سرکاری قبضہ کر کے ڈی ایچے کو دیا جا رہا ہے اس کی مخالفت کریں گے کیج کے مرکزی شہر تربت کے جیل میں کرونا وائرس پھیل گیا ہے جس کے باعث ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سمیت عملے کے پانچ اہلکار اور اکتیس قیدی وائرس کا شکار ہو گئے ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل تربت یاسین بلوچ نے میڈیا کو بتایا ہے کہ تربت جیل میں پچاسے قیدی پابندے سلاصل ہیں اور گزشتہ دنوں جیل کے عملے اور قیدیوں کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا تو جیل کے چار وارڈنز اور چودہ قیدیوں میں کرونا کی تصدیق ہوئی سپرنٹینڈنٹ جیل نے مزید بتایا کہ جیل آفیسر اور دیگر عملے کو ان کے گھر اور قیدیوں کو الہیدہ وارڈ میں کرنٹینہ کر دیا گیا ہے جن کی حالت خطرے سے باہر ہے دوسری طرف بلوچستان میں کرونا وائرس میں مبتلہ دو مریض حلاق ہو گئے ہیں جبکہ چار ازلا سے کرونا کے بارہ نئے مریض سامنے آ گئے ہیں اور ساتھ ہی کرونا میں مبتلہ چھالیس مریض سے اتیاب ہو گئے ہیں محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق بلوچستان میں اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد سترہ ہزار آٹھ سو اسی اور ہلاکتوں کی تعداد ایک سو اناسی ہو گئی ہے کٹ پتلے بلوچستان حکومت نے قلعہ عبداللہ اور پشین میں قائم ساتھ لیویز چیک پوسٹ ختم کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق حکومت بلوچستان نے زلہ پشین میں سرانان جبکہ قلعہ عبداللہ میں گڑانگ یرابند چوری بازار میزئی بوغزہ سمیت چمن بائی پاس کے مقامات پر قائم ساتھ چیک پوسٹیں ختم کر دی ہیں اس حوالے سے اسسٹنٹ کمیشنر پولیٹیکل کوئیٹا ڈیویین نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری محکمہ داخلہ وقبائلی امور بلوچستان کو تحریری طور پر نوٹفیکیشن ارسال کر کے آگاہ کر دیا ہے تاہم یہ علم نہیں ہو سکا ہے کہ ان چیک پوسٹوں کو امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے پر ختم کیا گیا ہے یا پھر لیویز کو پولیس میں زم کی جانے پر پولیس کے حوالے کیے جائیں گے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وادلہ پرانسیسی انتظامیہ نے ستمبر کے آکر میں جریدے چارلی ایبڈو کے سابقہ دپاتر کے باہر چاکو سے عملے کے الزام میں گرپتار پاکستانی نجات شخص سے تعلق کے شعبے میں مزید چار پاکستانی نجات اپراد کو گرپتار کر لیا ہے عالمی قبر رسائن ایجنسی اے اے پی کے مطابق عدالتی ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پیر کے روز چار اپراد کو عراست میں لیا گیا جن میں سے ایک پربود کو دیشتگردی کی سازش کا الزام آئیت کر دیا گیا جبکہ دیگر اپراد کو جج کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان پر بھی بازابتہ الزام آئیت کیے جانے کا امکان ہے اپگانستان کے زلہ گزنی میں قرآن قوانی کے ایک میپل میں مبینہ رکشہ بم دماکے میں گیارہ بچوں سمیت پندرہ اپراد حلاق اور بیس اپراد زکمی ہو گئے قبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق اپگان وزارت داکلہ کے ترجمان تارے کاریان نے کہا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق بمپ کو رکشے پر رکھا گیا تھا جبکہ گزنی کے گورنر کے ترجمان وعید اللہ نے کہا کہ دماکے میں علاق ہونے والے اپراد میں اکثر کی عمریں اٹھارہ سال سے کم تین عملے کی ذمہ داری تحال کسی گروپ کی جانب سے قبول نہیں کی گئی ہے اقوام متحدہ اپغان تالبان کے ساتھ ایک اہم معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جس کے بعد اقوام متحدہ تالبان کے زیرے کنٹرول علاقوں میں چار ازار اسکول تعمیر کرے گا اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسیپ اور یو این چلڈرن باڈی معاہدے کے بعد تالبان کے زیرے کنٹرول علاقوں میں چار ازار کے قریب اسکول کو پہال کر کے ان کی تعمیر نو بھی کرے گا دی ٹیلی گراب کے ایک رپورٹ کے مطابق تالبان اور اقوام متحدہ کے درمیان یہ معاہدہ کلیجی ملک قطر میں کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد تیہ پایا گیا ہے معاہدے کے تالبان کے زیرے کنٹرول علاقوں میں لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے برابر اقدامات کیے جائیں گے بھارت میں کرونا وائرس کے آگاز کے بعد تین سو پچیس روز میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد ایک کروڑ سے بڑھ گئی ہے جبکہ اموات کی تعداد ایک لاکھ پینتالیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ روان عبت روزانہ روزانہ بائیس ہزار سے زائد کرونا کیسز رپورٹ ہوئے جو گزشتہ پانچ ماہ کے دوران ایک روز میں رپورٹ ہونے والے کیسز کا کم ترین نمبر ہے بھارتی وزارت سیعت کا کہنا ہے کہ اب تک ملک میں کرونا کے سولہ کروڑ سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جن میں مصبت کیسز کا تناسب دو آشاریہ چودہ پیسد اور اموات کی شرعہ ایک آشاریہ پینتالیس پیسد ہے ترکی نے ابتے کی صبح عراقی کردستان میں سردی علاقے میں آٹھ کرد دیاتوں کو توپوں سے گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے سردی زلہ بات اوپا کے ڈائریکٹر دلشیر عبدال ستار نے الاربیہ اور الادس نیوز چینلوں کے نمائندوں کو بتایا کہ ترکی کی فوج نے بنایا تھا اس سے قبل ترکی کے لڑا کا تیار وں نے جمعے کے دوپیر کردستان میں دیوک سوبے کے شمال میں متحد علاقوں پر پیزائی عملے کیے تھے یونانی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ یونانی پولیس نے ایک ترک سپارت کار کو جاسوسی کے الزام میں گرپتار کیا ہے یونان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے جمعے کے روز اطلاع دی ہے کہ جزیرہ روڈس پر واقع ترک کانسل کانے کے سیکریٹری کو جاسوسی کے الزام میں گرپتار کیا گیا ہے یہ گرپتاری پہلے سے تنازات کا شکار دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے جبکہ ترک وزارت کارجا نے اس کی گرپتاری کی مضمت کی ہے بھارتی ٹیم آسٹریلیا کے قلاب پہلے ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ میں اپنی تاریخ کی کم ترین سکور پر آؤٹ ہو گئی ہے ایڈلیٹ میں کیلے ویرات کولی سمیت ٹیم کا کوئی بھی کلاڑی ڈبل پگر میں داکل نہ ہو سکا سب سے زیادہ نو رنس کی ایننگز میانگ کگروال نے کھیلی جبکہ ایمن ویارڈی نے آٹ رنس بنائے آسٹریلیا کی جانب سے جوش ایزلوڈ نے صرف آٹ رنس دے پانچ کلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ پیٹ کیمن نے بھی چار وکٹیں آسل کی اسی کے ساتھ ہی آج کلوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہے